بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سمرکند جانے کا موقع ملا تو جامعہ مسجد سمرکند میں خطبہ جمعہ دیا نماز جمعہ کے بعد چند نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں میں نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں مفتی آزم سمرکند میرے ساتھ ہی کھڑے تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ ان کو انکار نہ کریں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ان کے ہاں جانا ضروری ہے میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ ہم دوستوں سے ملاقات کر کے چل پڑے راستے میں مفتی آزم بتانے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ اور پکی مومنہ ہے جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی اس کے بعد ستر سال گزر چکے ہیں اس طرح اس کی عمر نوے سال ہو چکی ہے اللہ تعالی نے کمیونزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دہریت کا سلاب آیا اور ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمع رہنے کی تبریق کرتی تھی ان سے گھنٹوں بحث کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پہ لاتی ہم پریشان ہوتے کہ اس نوجوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہے اور یہ دہریے قسم کے فوجی اس کی عزت خراب کر دیں گے اور اسے سولی پہ لٹکا دیں گے لہٰذا ہم اسے سمجھاتے بیٹی تو جوان العمر ہے تیری عزت اور عبرو اور جان کا معاملہ ہے اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر مگر وہ کہتی کہ میری عزت اور عبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میری جان اللہ تعالیٰ کی راستے میں قبول ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا لہذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کرتی رہتی حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں دہریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا سب علماء پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا پتہ نہیں کون سا دن وہ ہوگا جب اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے زلیل و رسوا کر دیا جائے گا مگر یہ نہ گھبراتی یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی حتیٰ کہ اس نے ستر سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی اب وہ بیمار ہے بوڑی ہے اور چار پائی پر لیٹی ہوئی ہے اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کر لے اس لیے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں اور ساجز نے جب یہ سنا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کرمائیں جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا سہن میں ان کی چار پائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھی لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر ڈال دی ہم نے چار پائی سے تقریباً ایک بیٹر دور جا کر کھڑے ہو گئے اس آجز نے جاتے ہی سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا اماں ہمارے لیے دعا مانگیے ہم آپ کی دعایں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی خدایہ ایمان سلامت رکھنا یقین کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آسو آ گئے اس دن احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ستر سال تک ایمان پر میند کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات کہتی ہے خدایہ ایمان سلامت رکھنا مولا آج وقت پڑا ہے ہندی مسلمانوں پر جہاں آئے دن ہماری ماں و بہنوں کی ارتداد کے واقعے دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں خدایہ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائیے آمین ثم آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ